ایک ہمارے ہی ایمان کی طاقت ہے آپ دیکھ لو چند لوگوں کو لوگ ایک آدمی کو مجبور سمجھ گئے پکڑ کے اور لاتھیوں پہ لاتھیوں ڈنڈے پہ ڈنڈے مارتے ہیں اور جیشری رام کے زبردستی نعرے لگواتے ہیں اور مجبوری میں بچارہ لگاتا ہے سوچتا ہے کہ شاید یہ نعرہ لگانے سے ہماری جان بچ جائے لیکن پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی تو اس وقت ہم یہی کہتے جیسی کوئی ڈنڈا مارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جتنا کہیں جائے شریر رام ہماری زبان سے نگلے اللہ احد اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ میرے بھائیو یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے سمیہ کو بیش میں کھڑا کر دیا گیا تب قاطع بن سعید کے الفاظ ہیں اس کے جسم کے کپڑے تھاڑ دئیے گئے ابو جہل نے نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا لیکن اس کے باوجود کہتی ہے سبت قدمی یا رحم الراحمین اے اللہ میرے دین کو ثابت قدم رکھنا اللہ میرے دین کو بچا لینا اللہ یہ ابو جہل یہ سزا دے کر مجھ سے میرا دین چھننا چاہتا ہے اللہ میرے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا ابو جہل دو ہونٹوں کو بگاتا ہے ایک ہونٹ پورت کی طرف اور ایک ہونٹ پشن کی طرف چہرہ کر دیتا ہے اور دونوں پیر سبیہ کے دونوں ہونٹ سے بام دیتا ہے کوڑا اٹھاتا ہے کہتا ہے سبیہ ابھی یہ دونوں ہونٹ دونوں سمتوں میں بھاگیں گے اور تُو بیش سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے بتا اب تُو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے ہستی ہے اس پوزیشن میں ہستی ہے پیر بندے ہیں ہس رہی ہے کوڑا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لیکن ہستی ہے کہتی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں پر لاکر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنے آپ کو ٹٹھولیں ہم اپنے آپ کو لائیں اور دیکھ رہے گے سمیہ کے اندر یہ کون سی طاقت تھی ابو جہل کھڑا ہے ابو لہب کھڑا ہے اور قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں سزا دے رہے ہیں سمیہ کے لیے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا بیٹا مار یا اس کا شہر یاسر اس کے آنکھوں کے سامنے ہے پوری فوج ایک طرف لیکن سمیہ اس موقع پر بھی چیخ رہی ہے اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ سمیہ کے اندر طاقت کس چیز نے پیدا کی ہے یہ وہی ایمان کی طاقت ہے اللہ اللہزین آمنو وعملو سوالحاد وطوازو بالحق وطوازو بالصبر اور حق بات کو ٹنکے کی چوٹ پر کہتے رہو حق بات کا اعلان کرتے رہو حق بات کہنے میں کسی سے کوئی سمجھتا نہیں حق بات کہو اور حق کہو گے تو پریشانی آئیں گی پریشانی آئیں تو اس پر صبر بھی کرو حق وہی کہے جو پریشانیہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور جس کے اندھ کو جیل میں جانے سے ڈر لگتا ہو جس کو اور بھی خطرات ہوں کہ ہم ایسا بولیں گے یا ایسا کہہ دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا آج کل بڑی خراب حکومت ہے یہ ہے وہ اس طریقے کا سوچ کے اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے تو یاد رکھنا اگر آپ حق اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو حق بات بات بولیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے جنہوں نے بادشاہ کے خلاف حتبہ دیا اور کہا انک طلاق المکرح لئیس بھی شئی صبر دستی تھی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی جس بادشاہ نے غریب آدمی کی بیوی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے اور اس کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا یہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے زنا کاری کر رہا ہے بادشاہ کے سامنے کہا ہے بادشاہ نے کوڑے پڑھوائے ہاتھ شل ہو گئے اڑتے نہیں تھے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دیں ہاتھوں میں حق کرنیاں ڈال دیں اونٹ کی اوپر اڑٹا لٹا دیا پورے مدینے میں چکر لگایا گیا اور بتایا گیا کہہ دو یہ بادشاہ کا کہنا نہیں مانا تو امام مالک کو یہ سزا اور امام مالک کہہ رہا ہے یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی سزا نہیں محمد الرسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا مجھے ملی ہے کیونکہ بادشاہ نے غریب بے بس اور لاچار آدمی کی بیوی پر سلم کر کے اس کے شوہر کو مجبور کر کے اس سے طلاق کھلا دی اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا لہٰذا زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی اللہ کی نبی نے فرمایا انت طلاق المکرح اللہ سبشہی اس اوٹ پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیڑیا پڑی ہے ہاتھوں میں ہتکڑیا پڑی ہے اوٹ پر الٹے مول لٹکا دیا ہے اس حال نبی میں یہی کہوں گا انت طلاق المکرح اللہ سبشہی زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی بادشاہ زناکاری کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے یہ ہوتا ہے حق بولنا اس پوزیشن میں بھی حق بات کہتے رہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے اس زمانے کے بادشاہ سے نہیں ڈڑے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے گوارہ کر لیا لیکن بادشاہ کے خلاف بولتے رہے حق بات بولتے رہے اور جو مار پڑ لئے اس پہ صبر کر رہے ہیں حق بولو گے تو پریشانی آئیں گی پریشانی آئیں گی تو صبر کرنا ہے اس لئے اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَبِبِ وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْر حق بات کہتے رہو پریشانی آئیں تو صبر کرتے رہو یہ مختصر سا خلاصہ میرے بھائیو یہ ہمارا ایک ساتھی ہے راجدھانی چینل چلاتا ہے آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علابہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیگیشن میں ملتی رہیں گی آپ ان کو سن سکتے ہو راجدھانی چینل ہے اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا دیجئے